کلہ کاروں کی انوکی دنیا میں کئی ایسے مہان فنکار ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے فن سے اس ہنر کو دنیا میں اتنی اونچائی کے مقام پر پہنچایا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام لیا جاتا رہے گا ایک ایسی ادھاکارہ جس نے سفلتہ کے مقام پر پہنچتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ لیا کہ اپنی جن بھومی کے لیے اپنی کرم بھومی کا تیاک کر دیا شاستی اگائن میں اتنی مہارت حاضل کی کہ ٹھومری کی مہارانی کہلائیں وہیں مہارت ایسی ادھاکارہ تھیں جنہوں نے اپنے سمیمے سورکوکلہ رتا منگیشکر کو بھی سرسادنہ کا گیان دیا انہیں بولی وڈ کی مل لکائے ترانم کہہ کر بھی نوازا گیا آخر کون ہے وہیں مہارت ادھاکارہ یا جاننے کے لیے ہمارے سے جڑے رہے ہیں اور اس ویڈیو کو انت تک پورا ضرور دیکھیں ایسی مہارت فنکار کا نام ہے نور جہان نور جہان ایک ایسی کلاکار رہی ہیں جنہوں نے فلموں میں گائن اور حبینہ کے ساتھ نردیشن میں بھی اپنی ایک الگ پہچان بنائی انہیں پہلی پاکستانی مہیلہ فلم نرماتہ ہونے کا صبح کے پرابت ہوا نور جہان کا جنم 21 ستمبر 926 کو پاکستان کے ایک پنجابی شہر قصور میں ہوا ان کے پتا کا نام امداد علی اور ماں کا نام فتح بی بی تھا ان کا بچپن کا نام اللہ رکھی وسائی تھا لیکن آگے چل کر یہ نور جہان کے نام سے پرسید ہوئیں نور جہان اپنے گیارہ بھائی بہنوں میں سے ایک تھی ان کا جنم ایک میڈل کلاس فیملی میں ہوا تھا اور ان کے ماتا پتا تھیئٹر کے کلاکار تھے ان کا جیون بڑھے ہی سنگرش پون محول سے ہوگر گجرا لیکن نور جہان نے کافی محنت اور لگن سے اپنا جیون سنگیت اور کلا جگت کو سمر پھت کیا اور آگے چل کر ایک ایسے سنہر اتیاس کی رشنہ کی جو کی کلا جگت کی آنے والے پیڑھی کو پریڑ نہ دیتی رہے گی ان کی زندگی کی کہانی کو بیاں کرنے سے پہلے ہم آپ کو ان کی نزی جندگی سے بھی روبرو کروا دیتے ہیں ان کا جن پاکستان کے ایک پنجابی شہر میں ہوا اور وہیں انہوں نے سنگیت، ابنے اور پڑھائی کو پورا کیا انہوں نے اپنے جیون میں تین ویواہ کیے ان کا پہلا ویواہ شوکت حسین رزوی سے سن انسو بیالس میں ہوا لیکن یہ رشتہ زیادہ سمیہ تک نب نہیں سکا اور انسو تریپن میں ان کا طلاق ہو گیا ان کے دوسرے شہر کا نام اجاج دررانی ہے ان کا نگاہ سن انسو انسٹھ میں ہوا اور ان کے ساتھ بھی انسو ستر میں طلاق ہو گیا اس کے بعد ان کا نگاہ یوسف خان سے ہوا جو کی ایک فلم ایکٹر تھے نور جہاں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اچھی اداکارہ ہونے کے ساتھ اپنی پرسنل جندگی میں کافی رنگین مزاز تھی انہیں کجرت نے بلا کی خوبصورت تو بنایا ہی تھا لیکن ساتھ ہی انہیں ایک دل فینک عورت بھی کہا جاتا ہے نور جہاں اپنے سمیمے جوا دلوں کی دھڑکن ہوا کرتی تھی انہوں نے اپنی اداوں سے کتنوں کے دل توڑے اور کتنے گھر فونکے اس کا اندازہ لگانا تو ممکن نہیں ہے ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہوا تھا کہ جب سال انسو اٹھام میں میں ان کو دل کا دورہ پڑا تو ان کے ایک مرید اور پاکستانی پترکار خالد حسن نے لکھا تھا کہ دل کا دورہ تو انہیں پڑنا ہی تھا پتہ نہیں کتنے دعوے دار تھے اس کے اور پتہ نہیں کتنی بارے دھڑکا تھا ان لوگوں کے لیے جن پر مسکرانے کی انعیت کی تھی انہوں نے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نور جہاں نے سفلتا کہ ان بلندیوں کو کیسے حاصل کیا نور جہاں کو بچپن سے ہی گائن اور ابھی نائے کا بہت شوق تھا چونکہ گھر کا محول بھی سینیما جگہ سے جڑا ہوا تھا تو اس وجہ سے نور جہاں کا رجحان بھی اسی طرف ہونے لگا ان کا کنٹ بہت سریلا تھا اس قرآن ان کے مطافتہ نے ان کو چھ سال کی عمر سے ہی شاستریہ سنگیت کے شکشہ لینے کے لئے استاد گلام محمد خان صاحب کے پاس بھیج دیا کہا جاتا ہے کہ ان کی گائے کی میں غزب کا سریلا پن تھا استاد گلام محمد خان نے ان کی اتنی گہری روچی کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنی ایک اور شاگرد بیگم اختری بھائی فیض آبادی کے پاس بھیج دیا وہاں سے انہوں نے شاستریہ گائن میں اتنی مہارت حاصل کی کی انہیں چھوٹی عمر میں ہی ٹھمری کی مہارہ نہیں کہا جانے لگا اس عمر میں انہوں نے اپنی تین بہنوں کے ساتھ ایک تھیئٹر میں اکٹھا گایا ان کے گائن کو تب ہی سے پسند کیا جانے لگا اس کے بعد نور جہاں کو استاد بڑے گلام علی خان صاحب کے پاس بھی سنگیت سیکھنے کا موقع ملا ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ بچپن میں روتی تھی تو اس میں بھی سنوں کی لہریں سنائی پڑتی تھی ان کا پریوار روزگار کی تلاش میں سن ان سو تیس میں پنجاب سے کلکتہ آ گیا یہاں پر نور جہاں کو فلموں میں بالکلاکار کے ساتھ ساتھ گائن کرنے کا بھی موقع ملا اب ان کی پہچان ایک پلی بیک سنگر اور ایکٹر کے روپ میں بننے لگی انہوں نے سن سو پینتیس میں ایک پنجابی فلم پنڈ دی کڑی کے لیے ایک فوق گیت لنگ آجا پتن چنادہ یار گایا اس گیت سے ان کو بہت پسند کیا گیا اس کے بعد سن سو چھتیس میں ان کی فلم مستردہ ستارہ سے بھی ان کو کافی پہچان ملی سن سو سیتیس کی ایک فلم ہیر سیال میں انہوں نے ہیر کے بالکلاکار کا کھردار بخوبی نبھایا اب سن انیس سو انتالس کی ایک فلم گل بکاولی میں انہوں نے گیت شاللہ جوان نیا مانے گایا جو کی کافی پرسید ہوا تھا اب انہوں نے سن سو سو بیالس میں اپنی قسمت کو آزبانے کے لیے مائنگری ممبئی کی اور رک کیا یہاں انہوں نے اپنی ہیروین کی بھومگاہ میں پہلی فلم خاندان میں کام کیا یہ فلم ٹکٹ کھڑکی پر کافی پسند کی گئی اس کے بعد نور جوان ممبئی میں کئی فلمیں کی جو کی لگتار سفل ہونے لگی اس سمیہ ان کی جو فلمیں سب سے زیادہ ہیٹ ہوئیں ان میں سے کچھ یہ ہیں انیس سو پینتالس میں بڑی ماں زینت اور گام کی گوری انیس سو چھےالس میں انمول گھڑی اور انیس سو سنتالس میں جگنو جگنو فلمیں انہوں نے دلکمار صاحب کے ساتھ کام کیا تھا اب نور جہاں نے اپنے جیون میں کافی بلندی کو حاصل کر لیا تھا لیکن اب انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس سے ان کی زندگی کا راستہ ہی بدل گیا سن سو سنتالس میں بھارت کی آزادی کے بعد بھارت نے بہت کچھ کھویا تھا اور اب ایسا ہی فیر ہوا ایک اور انمول نگینہ بھارت کی سرزمی کو چھوڑ کر پاکستان جا رہا تھا نور جہاں نے ممبئی کو چھوڑ کر پاکستان جانے کا فیصلہ کیا اس پر انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنا بھوشہ کا جیون اپنی جن بھومی پر ہی پیتانا چاہتی ہیں بھلے ہی ان کی کرم بھومی یعنی کی ممبئی نے انہیں سفلتا کا خطاب دیا تھا اب وہ اپنے پریوار کے ساتھ اپنے وطن پاکستان میں چلے گئیں انہوں نے اپنے جیون کال میں سن سو تیس سے لے کر دو سو اٹھانوے تک ہندی پنجابی اردو اور سندھی میں لگ بگ دس ہزار گانے ریکارڈ کیے اپنے اس جیون کال میں انہوں نے کئی طرح کے پورسکار بھی پرابد کیے انہیں ملکہ ترنم یعنی کی کوئین آف میلڈی کا خطاب بھی دیا گیا اور پندر اہبار بیسٹ فیمیل پلی بیک سنگر کا نگار ایوارڈ بھی دیا گیا ورش 1965 میں پاکستان دوارہ تمگائے امتیاز اور 1996 میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا نور جہاں کے 91 برتڑے پر گوگل نے ان کے لئے ایک ڈوڈل جاری کیا جس میں نور جہاں ایک مائک پر گاتے ہو دیکھ رہی ہیں ان کی گائے کچھ گیت جو کی آج بھی پسند کیے جاتے ہیں ان میں سے 1945 کی فلم انبول گھڑی میں سے جوہاں ہے محبت آجا میری برباد محبت کے سہارے آواز دے کہاں ہیں اور 1952 کی فلم دوپٹہ میں سے چاند نیراتیں یہاں گیت نور جہاں کی میٹھی آواز کی یاد دلاتے ہیں بھارت سے جانے کے بعد بھی ان کی گائے کی کا اثر بولی وڈ پر ایک لمبے سمیہ تک چھائے رہا ہے ان کے گائے گیتوں کو اپنے انداز میں بھارت کے کلہ کاروں نے بخوبی نبھایا ہے بولی وڈ کی ہٹ فلم آشکی کا گیت تو میری زندگی ہے جو کی کمار سانو نے گایا تھا اس گیت کا اوریجنل ورزن نور زہاں نے گایا تھا اپنے گائنوں رابینہ سے اس دنیا میں اتنا نام اور شہرت کمانے کے بعد 23 دسمبر سن 2000 کو یہ مہان اداکارہ اس جہاں کو الودہ کہہ گئی ان کی موت کراچی پاکستان میں دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی کلہ جگت کی دنیا میں دور جہاں کا نام صدا کے لیے عمر مانا جائے گا دوستو سنگی جگت کے اتحاد سے جڑی ایسی ہی جانگاری ہم آپ کو آگے بھی دیتے رہیں گے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کمنٹ شیئر کنال نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے دھن نواد